توبہ ٹیک سنگھ میں صفاق بھائی اور باپ کے ہاتھوں قتل ماریا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی سانس رکھنے اور گلے کی ہڈی ٹوٹنے سے موت واقع ہوئی صفاق باپ اور جلات صف بھائیوں کے ہاتھوں قتل توبہ ٹیک سنگھ کی ماریا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آگئی نائنٹی ٹو نیوز نے بھی ریپورٹ حاصل کر لی ریپورٹ کے مطابق ماریا کی موت سانس بند ہونے اور گلے کی ہڈی ٹوٹنے سے ہوئی بائیس سالہ ماریا کو گزشتہ روز صفاقی سے قتل کیا گیا ملزم فیصل کے ہاتھوں بہن کے صفاقانہ قتل کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ملزمان نے قتل کے بعد واردات کو طبی موت بنانے کی کوشش بھی کی ماریا کی مقامی قبرستان میں تطفین بھی کر دی گئی تھی لیکن دوسرے بھائی نے واردات کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ماملے کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی علاقہ میں جس ٹیٹ کو دی گئی درخواست کے بعد پولیس نے قبر کشائی کروائی اور لاش کا پوسٹ موڈم کروایا ڈی پیو عبادت نصار کے مطابق قتل کی واردات میں چار ملزمان ملوث ہیں مرکزی ملزم سمیت دو کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں مرکزی ملزمان 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 ملزمان